سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ 17 دسمبر کو سنایا جائے گا خصوصی عدالت نے 15 دسمبر تک تحریری دلائل طلب کر لیے اسلام آباد کی خصوصی عدالت میں پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سمات جسٹس سیٹھ وقار کی سرواہی میں ہوئی نئی پروسیکیوشن ٹیم کے وقلہ نے تیاری کے لیے وقت کی درخواست دی جس پر جسٹس سیٹھ وقار نے رمانکس دیئے کہ باقی کیسز کو سائیڈ پر رکھ کر یہ مقدمہ لڑیں جسٹس نظر اکبر نے رمانکس دیئے نہیں چاہتے کہ پروسیکیوشن کے ہاتھوں میں کھیلا جائے کہ اس کی تیاری کے لیے چار دن بہت ہیں جسٹس سیٹھ وقار نے کہا کہ عدالت کے ججیس ملک کے مختلف حصوں سے آتے ہیں پروسیکیوٹر علی زیاب آجبہ نے موقف پیار کیا کہ ہمارے اوپر بہت دباؤ ہے جس پر جسٹس نظر اکبر نے کہا کہ وکیل اور عدالت پر کیا دباؤ ہو سکتا ہے وکیل کا کام عدالت کی معاملت کرنا ہے پروسیکیوٹر علی زیاب آجبہ نے کہا کہ پندرہ دنوں کا وقت کیس کی تیاری کے لیے دیا جائے جسٹس سیٹھ وقار نے رمانکس دیئے کہ پندرہ دن کے بعد کوئی التوا نہیں دیا جائے گا آرڈر میں لکھ دیں گے کہ سترہ دسمبر تک اپنے دلائل دیں انہوں نے اپنے رمانکس میں مزید کہا کہ سترہ دسمبر تک کیس ملتوی کر رہے ہیں سترہ دسمبر سے دو دن پہلے تک دلائل تحریری طور پر جمع کرا دیں اگر کوئی بیمار ہوا یا التوا مانگا گیا تو فیصلہ سنا دیں گے